بلویت علی ابن ابی طالب صلوات باوازِ بلد وصلاة و سلام على اہلِها اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا اللذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان فمن یتبع خطوات الشیطان فعنه یعمر بالفاشاو والمنکر لولا فضل اللہ علیکم ورحمته ما زکا منکم من احد ابداو صلوات باوازِ بلند پردی دعوہم خالقِ دو جہاں آپ سب کا اس مقدس بارگاہ میں چلایا اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے بانیانِ صدادِ اعزام نے جو احتمام کیا متفیلِ محمد والِ محمد وہ اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے اور اس مجلس کا عجرِ عظیمتہ فرمائے اور اس مجلس کا سواب حاجی زوارزِ غزل فکار علی ورحم کے نامہِ عمال میں درج فرمائے اور جو جو مالک صاحبانِ خانہ کی حاجات ہیں مالک انہیں پورا فرمائے مجلس کی روحانیت کے لیے مل کے اپنی دعاوں کے استجاب کے لیے مل کے باوازِ بلانتر صلابات اجازتہ جناب نوکری شروع کی جائے آپ کی توجہ حاصل کرنے کے لیے ایک جملہ کہہ کے مجلس کا آغاز کرنے لگاؤں پھر جو میں نے آیت پڑی اس کا ترجمہ کرتے ہیں پہلا پہلا جملہ کہنے لگاؤں آپ کی توجہ ہوگی میرے لیے دعا بن جائے گی جس کا چند لمحوں کے لیے سو جانا لفظوں پہ غور فرمائے اچھا لگے پھر بولنا ہے جس کا چند لمحوں کے لیے سو جانا اللہ کے حی ہونے کی دلیل بن جائے اس کمال کو علی کہتے ہیں ہوئے 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 آپ سلامت رہے آپ نے لفظ پہ غور فرما لیا میں نے ساری زندگی کے سونے کی بات نہیں کی چند لمحوں کا ہوئے 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 چند لمحوں کا سو جانا اللہ کے حی ہونے کی دلیل بن جائے اللہ حی ہے نا حیات رکھتا ہے اس کی حیات کا مظہر علی کا سونا ہے علی نے چند لمحیں سو کے اسے حی ثابت کر دیا کیوں وہ بھی علی ہے میرا مولا بھی علی ہے ہائے ہائے وہ بھی علی ہے میرا مولا بھی علی ہے میں جملہ کہنے لگا ہوں اس علی کا دعویٰ ہے لابتا خضو ہو سینا تو غلا نوم وہ علی کہتا ہے نہ مجھے نیند آتی ہے نہ میں اونگتا ہوں جب اس علی نے دیکھا زمین پہ بھی ایک علی ہے جو کہہ رہا ہے ستارو کمار رہنا تم نے مجھے علی کو کبھی سوتے نہیں دیکھا ہوئے 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 مندل سمجھے تھوڑے ہے وہ علی کہتا ہے نہ میں سوتا ہوں نہ نیند آتی ہے نہ میں اونگتا ہوں میرے مولا نے شب زربت کیا کہا تھا ستارو گوار رہنا تم نے مجھے علی کو کبھی سوتے جسے یہ بات یاد ہے جس نے مولا کا فرمان سنا ہے وہ تو میرے ساتھ بولے علی کہتا ہے ستارو گوار رہنا تم نے مجھے علی کو کبھی سوتے نہیں دیکھا وہ بھی نہیں سوتا علی بھی نہیں سوتے جب اس علی نے دیکھا زمین پہ بھی کمال میں برابر ہو رہا ہے اس علی نے کہا یا علی چند لمحوں کے لیے پسٹرے رسول پہ سو جا تاکہ میں میں رہو دو دو رہے علی نے سو کے اسے بچایا بھی ہے منوایا بھی ہے یا علی میں بھی علی تو بھی علی دونو علی یا علی میں بھی علی تو بھی علی دونو علی کون انسان ہے کون خدا فرق رہے نین آتی نہیں مجھ کو تو کبھی سو رہا نہیں ایک شب کے لیے سو جا کر نرم فرق رہے مل کے مل کے ہائے داری اب تو تائید ہوگی نا یار شہروں نے بھائی پڑھ دیا اب تو تائید ہوگی اگر علی نہ سوتے تو کر نیاز بیگوالو یاد رکھ لو اگر علی نہ سوتے علی بھی وہ ہوتے یہ جو وہ سمجھ گیا وہ تو بول پڑے نا یار ہائے 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 علی نے سو کے اسے منوایا بھی ہے ہائے ہائے بچایا بھی ہے جب میں نے آیت پڑھی ہے جی سورہ نور کی آیت مرتضی مہدی ابن حافظ دے صدق حسین کیمتی جملہ بیان کرنے لگا ہے یا ایوہاللزین آمانون اللہ کہہ رہا ہے اے ایمان والو کس سے کتاب ہے ایمان والو سے تھوکر نیاز بے پورا پاکستان یہاں کے محرم میں پڑھتا ہے اس کے باوجود بھی بندے ایمان والے کا درجوان ایمان والا کرے تو دکھ ہوتا ہے میرے امام کہہ جب بھی آئے گا یا ایوہاللزین آمانون سینے پہ ہاتھ مارکے کہا کرو اللہ ہم سے کتاب کر رہا ہے ہائے ہائے اور مومن ہی بیٹھے ہونا یار تو مومن کے معنی کیا ہے ایمان والا بڑی صاحبہ مجھے یا کھوکر میں بتانا پڑے گا ایمان کیا ہے شب ہے جو انسلے کے شام ہے یا پت ایمان کل بھی علی تھا آج بھی علی ہائے ہائے مومن کے معنی ایمان والا ایمان میرا مولا علی ہے اب میں ترجمہ کرتا یا ایوہاللزین آمانون اللہ کہنا یہ چاہتا ہے اے علی والو انگرنی فرمارے علی والو سے کتاب تم لوگوں سے کتاب جناب مفضل کھڑے ہو کے کہتے ہیں مولا آمانون سے مراد ہم علی والے ہیں سیاہ ہونا اور ہے علی والی اللہ سمجھ کے پڑھنا اور ہے میرا ایمان گیدہ یاد رکھ مفضل جو پندہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ اللہ بھی اس سے گفتگو کرے کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں آپ نے لطفہ نہیں لیا کہ اللہ بھی اس سے گفتگو کرے میں سپیکر پہ مو رکھ گئے سارے لائف جا رہی ہے میں لائف بتا رہا ہوں اللہ نے نماز روزے کا حکم مسلمانوں کو نہیں دیا بیٹھے مجی کیا رہا ہے ایمان والوں کو دیا تو جیڑا آیتِ قرآن تے بولے وہ پکہ شیعہ ہونا جب ایک نا کنے پکہ شیعہ بیٹھے مسلمانوں کو نہیں ایمان والوں کو دیا اللہ کہتا ہے یا ایوہ اللہ زین آمنوں کی مسلمان اے ایمان والوں اے علی والوں نماز قائم کرو یا ایوہ اللہ زین آمنوں کو دبالک مسلمان اے علی والوں روزے قوم پہ بھرد ہے نماز ہے تو علی والوں کے لیے روزہ ہے تو علی والوں کے لیے ٹھوکر میں مرتضہ جملہ کھنے لگا ایمان میرا مولا علی ہے جب تاک بندہ اکراؤ رہے بھی لائیتِ علی نہ کرے اللہ بندے کو نماز روزے کے کام پہ نہیں سمجھتا وہ سے نماز روزے کو کیا سمجھے گا جالی کی ولایتِ فضائر ہوگا ہوئے 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 آپ کی زندگی ہو آپ سلام مت رہیں ملکے ملکے ہائے داری آپ کے اب تبجھو ہو گئی ہے بھا اتنی تبجھو چاہیے ہوتی ہے ٹھوکر میں اتنی بھی ہو جائے تو پڑی ہے یا یا ایوہ اللہ زین آمنوں اے میں پھیر ہی مانا والوں ہائے ہائے تیری زندگی ہو اے علی والوں اے ولایت والوں ٹھو ٹھیک ہے اے علی والوں ہونہ علی آلے ہوگے سارے کٹھے بسم اللہ جناب تشیل رکھے علی والے ہوگے ہی کٹھے ہونہ سورہ نور تے اکی نمبر آیا جے جنہوں چلدی ہوگے نا وہ انٹرنر تکڑا بندہ لائی مجلس چلا سکتا ہے تو وہ بیگ سکتا ہے قرآن فنیٹک سرچ کھول کے پڑھے لکھے بندے ہو کہ سورہ نور تے اکی نمبر آئے تو لکھو دے آئے تو سامنے یا یو اللہ زین آمنو لاؤ پتا بے او خودماؤ تی شیطان اللہ کا دالی والوں خبردار شیطان کے نقشے قدم پہ نہ چلنا بندے چپ کر گئے خطاب کس سے ہے اللہ کہہ کیا رہا ہے اے علی والوں لاؤ پتا بے او خودماؤ تی شیطان کہ شیطان کے نقشے قدم پہ نہ چلنا کہہ بھی علی والوں کو رہا ہے جب بندہ شیعہ ہوئے تو چپ کر کے بیٹھے رہوئے میں انہوں شیعہ نے یہ مندہ اللہ کو بھی دار تھا کہ کچھ ہوگے جو علی یون فلی اللہ بھی پڑھتے ہوگے مگر شیطان کے بیرکار ہوگے میرے مولا سے پوچھا گیا وہ کون تھے ایمان والے ہیں جو ایمان بھی رکھتے ہیں شیطان کے بیرکار ہے میرے ایمان کا جب مفضل یاد لہ جیسے بندے تک بھی علی کی ویرائیت پہنچی اس نے شانک گیا وہ زیدان کا ہوگا ہے آئے آئے ایک ایک بندہ آپ نے اپنے گریبان میں چھانک کے دیکھے ہوئے 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 آپ کے زندگی ہو اچھا چلو تسی نعرہ بے شکل نہ لاؤ میں گھڑی کو منت کی تھی لاؤ میں قرآن ہی پڑھنا جی میری عید کوئی نہیں جی سناؤنی قیامت والے دن ایک ایک عوضب نے گواہی دینی ہے آنکھیں بھی گواہی دیں گی کان بھی گواہی دیں گے ہاتھ بھی زبان بھی پاؤں بھی کہ آنکھوں سے کیا دیکھا ہاتھوں سے کیا کیا کانوں سے کیا سنا پاؤں سے چل کے کہا گیا زبان سے کیا پڑھتا رہا ہے بندالیوں نبالیوں اللہ پڑھتا ہوئے جملے تھی داد نہ دے ہوئے خدا پیدا ہی کوئی نہیں میرا امام کیا دے قیامت والے دن ایک ایک عوضب قواہی دے گا پھر میرے امام کیا دے مفضل یاد رہا جو پندہ ہاتھوں سے علی کے فضائل لکھے ہیں اللہ ہاتھوں کے گنامہ پھر دے گا ہے آئے آئے جو کانوں سے علی کے فضائل سنے کانوں کے گنامہ جو آنکھوں سے پڑھے آنکھوں کے گنامہ جو زبان سے پڑھے بولے زبان کے گنامہ میرے امام کیا دے جس کے پیل میں علی بغیر شک کے آجائے اس میں سارے گنامہ اے اللہ اکبر جورہ نہیں فرما رہے مل کے بولو آئے داری جور فرما رہے ہو کہ نہیں میں پھر آئے پڑھے لگا یا یو اللہ زین آمنو لاؤتتا بہون خطواتی شیطان اے ایمان بالو شیطان کے نقش قدم پہ نہ چلنا یعنی اللہ کو بھی ٹر ہے کہ کچھ علی والے ہوں گے جو شیطان کے نقش قدم پہ چلیں گے سورہ نسا یارہ نمبر آئے کھنمہ بہتا کھنمہ بول دے جی کھنمہ شیعہ چیک کر لگا جی جڑے اللہ سنت بیٹھے رہے ہیں وہ چپ کر کے بیٹھے رہے ہیں جڑا شیعہ بولے گا اللہ سورہ نسا میں کہہ رہا ہے یا یوہ اللہ زین آمنو آمنو اے ایمان والو ایمان لے آو کھنمہ بہتا ہے ہائے ہائے او میری شیعہ کھنم کتھیں ترگی شیعہ کھنم یا یوہ اللہ زین آمنو آمنو اے ایمان والو ایمان لے آو یہ تو بالکل ایسے یہ ہے ماں کھا سید سید ہو جاؤ کھنے ہوں کھنے ہوں کھو کر ساکھو کر ہو جاؤ وہ تو میرے ہتھی پہ جائے گا او میں پہلے ہی کھو کر آ میں پہلے ہی سید آ اللہ کہہ رہا ہے ایمان والو کی بات ہے جنہیں اللہ ایمان ولا بھی کہہ رہا ہے پھر کہتا ایمان لے میرے ایمان کا جائے آئے ان کے لئے آئے جنہوں نے خدیر پہ پکھن کھا گھر جا کے مکر جاؤ آئے آئے اللہ کہتا ایسے نہ ہو جانا ایدھا ری قرار کرو گھر جا کے مکر جاؤ اللہ ہے بے شک ہے بے شک ہے کدھی مرید وال آیا ہوئے نہیں مندے کیوں تہری زندگیوں میں بزرگ سلامت رہے بیتے کے بزرگ سامنے پیٹھے کیا رہے حضور پاک نے فرمایا میں پیغام دینے لگا جو مرید وال میں جو اس جملے پہ بول جائے گا میں سمجھوں گا اس نے مرتضی مہدی بن حافظ صدق حسین پہ سان کر دیا بزرگ کہہ رہے ہیں ہمارے پانس ایک دلیل ہے زبان مصطفیٰ فقط ہمارے پانس نہیں چہتر فرقوں کے بعد ایک دلیل ہے ہم نے اللہ دیکھا نہیں ہمیں زبان مصطفیٰ پہ اتنا اعتبار ہے مصطفیٰ نے کہہ دیا اللہ ہے ہم نے نہ دیکھے خدا کو مالیا جس کا آدمی تیرا تو کھولا مسلمانوں منافقت کی حد ہو گئی اللہ دیکھا نہیں مصطفیٰ کے کائنے پہ مان اس کا آدمی تیرا تو کھولا جس کا آدمی تیرا تو کھولا مان کھولا پہالا سبان کے ساتھ دل بولا 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 کیلے پیشے لگ رہے ہیں علیدہ ذکر عبادت ہے یا علیدہ علی کا نام لینا سباب نہیں عبادت ہے تو عبادت کر لیا کرو تو عبادت اچھی کریا کرو اچھی بولیا کرو جتنا اونچی لوگ ہیں اتنا بست بلند ہو جائے گا جیسے نائی علیدہ ہولی لے ویتے پھر یا علی مددہ سوڑو ہون میں ترجمہ کرنا لگا جئے لاؤ تتابعو خطباؤ تی شیطان اللہ کہتا ہے علی بھالو شیطان کے نقش قدم پہ نہ چلنا شیطان نے ایسا کیا کام کیا تھا جو اللہ کہہ رہا ہے ایمان بھالو شیطان کے نقش قدم پہ میں روایت نہیں پڑھتا پیا آئے سورہ نور تے ایک ہی نمبر آئے شیطان کے نقش قدم پہ نہ چلنا شیطان نے ایسا کیا کام کر دیا آؤ مرین بھالو مرتضیٰ تمہیں بتائے میں نے پرے قرآن میں شیطان کے کام ہی تو دیکھے یا شیطان نے نماز پڑی ہے یا حجت کے سجدے کائنکار کیا ہے یا نماز پڑی یا حجت کے سجدے کا کیا اللہ کیا کہہ رہا ہے شیطان کے نقش قدم پہ نہ چلنا کیا نمازیں نہ پڑھنا بولو تو سیار اللہ بار بار کہتا اقیم صلات اقیم صلات پڑھ نماز پڑھ نماز نماز کا تو حکم دیتا ہے پھر کیا کہتا ہے شیطان کے نقش قدم پہ نہ چلنا کیا مطلب اللہ کہنا یہ چاہتا ہے حجت کے منکر ہو کے گئی تم بھی شیطان نہ ہو جانا شیطان نے حجت کا انکار کیا تھا کہ نہیں روح زمین پہ کوئی ایسا چپا ہے جہاں شیطان نے سیطان کیا کیتا نه حجت کا انکار کیا اللہ کہتا ہے حجت کا انکار کر کر کے شیطان کے نقش قدم پہ نہ چل پڑنا م maar oops نہ Hauptが جو حجت کی تازیم سے روکے وہی شیطان شیطان کا پہلا کام حجت کی تعظیم سے میں نے یہی تین کام دکھانے ہیں اور میرے بار بس پندرہ منٹ ہو رہا اور اسی میں میں نے فضائل اسی میں مسائب رو بات ختم کر دینی ہے جب تخلیق آدم ہوئی نہ دو فرکے بنے ایک رحمان والا یار بولو تا سی کہا نہیں بولا نہیں پیسے لگ رہے ہیں ایک رحمان والا ایک دوسن لگا دومی پھرکے ہر بندہ اپنے گرے پانچ جھاتی پا کے بیکھے میں گرے گروہوں نہ تعلق رکھنا ہوا رحمان والا ہوں یا شیطان والا ہوں میں اپنے آپ کو بھی بیچ میں کہہ رہا ہوں میں نے دکھانے دونوں ہیں ایک رحمان کا گروہ ایک شیطان کا گروہ جو رحمان والے تھے وہ کہتے ہیں تجھے بھی چھکیں گے جسے تُو چھکوائے گا گورنی فرما رہے ہیں سجدہ دا حکم کی نے دیتا سی میں ہی اللہ تو پھر میری دروسے سے کیوں دیکھ رہے ہیں اللہ نے کہا اسے چھک جا ہائے ہائے کہتا نہیں تجھے چھکتا ہوں تیرے علاوہ کسی کو نہیں چھکوں گا لوگ جی کبلہ آگئے جی تو مجلسے جو روحانیت آگئے میں جملہ کیاڑ نہ کہا جے انہوں سجے کھبے نہیں دیکھ رہا کالے جو آپ پر سو ناصر باہ صاحب تھی شہادہ تا دن سی ناصر باہ صاحب تا جملہ جے جیڑا پندہ شیعہ ہوئے سجے کھبے ویکھے اُدھی عبادت رایا تو ہن تو ساتھ آیا نہ کر رہا میں نے یاد کیتا تھا کہ اسے بھی یاد رہے کہ شیعہ کو ہم اسے بھولی نہیں کبلہ ناصر باہ صاحب یاد رکھو بھی دو کیلوں بنے ایک رحمان والا ایک شیطان والا رحمان والے کا جاتھ تجھے بھی چھکیں گے جسے تجھکوا رہا ہے اسے بھی چھکیں گے شیطان والا کہتا ہے کہ تجھے چھکتے ہیں تیرے علاوہ کسی کو نہیں چھکیں گے اگر آن کوئی کہتا ہے نظر آجا ہے کہ فقط اُسے چھکنا ہے سمجھ لینا شیطان والا ہے اے اے جو رحمان والا ہے وہ اللہ کو بھی چھکے گا جسے اللہ یا رحمان علیہ بڑھو نا رحمان والے وہی ہے نا بھی کسے چھکتے ہو اللہ کو اور جسے اللہ کہہ دے اسے چھکنا پڑے گا کہ نہیں یہ رحمان والوں کا فیل ہے تو ہم تو رحمان والے ہیں اللہ کہتا ہے چھک جاؤ کہتا نہیں تجھے چھکتا ہوں تیرے علاوہ کسی کو نہیں چھکوں گا ہائے ہائے تیرے علاوہ اے منت یہ صرف دو کلہ اور کرنی ہے تو ممبر میں بھٹی ساتھیں حوالے کرنے لکھا جائے لیکن کل ضائع نہ کرنا بریق کر جائے تو دھوکر نیاز بیک تو زیادہ بریق پورے پاکستان جب مجمع کوئی نہیں دے تو نہ کسی نے کہا سمجھ نہیں دے ایسی پہ ترین بات کرنے لگا کہا تجھے چھکتا ہوں تین مرتبہ کا تیرے علاوہ کسی کو نہیں چھکوں گا تیرے علاوہ کسی کو نہیں چھکوں گا جب کہا نا تیرے علاوہ کسی کو نہیں چھکوں گا درمیل کے باب آزبالن سلوات پڑھ دو آو جی آو ہم نام صاحبہ چلے بسم اللہ بات پڑھ رہے بات پڑھ رہے بات پڑھ رہا بات پڑھ رہے بات پڑھ رہے لو جی ہوگی توجہ ہوگا دیکھو ازاکرین تو ہوتے جاتے رہتے ہیں میں آپ کو قرآن کی آئیس سنا تو قرآن کہتا ہے کہ جس نے بھی میرے ذکر سے مو موڑا ہمیں روایت نہیں پڑھی آیت پڑھی ہے کہ جس نے میرے ذکر سے مو پھیرا ہم نے اس کے رزق کو تنگ کر دیا ہے قرآن دید من لو یار میری نہیں من دید قرآن دید منو نا دیکھو دخلی کی آدم پہ دو پھرکے بنیں ایک رحمان والا ایک شیطان والا قیمتی جملہ رحمان والے کہا جب تجھے بھی چھکیں گے جسے تُو چھک مارا ہے اسے بھی شیطان کہا فقط تجھے فقط تجھے تیرے علاوہ کسی کو نہیں چھکیں گے اللہ کہتا میں جو کہا رہا ہوں چھکنا کہتا نہیں تجھے چھکیں گے جب کہا رہا ہوں فقط تجھے اللہ کہتا پھر فقط تجھے بیلانت ہے معلوم ہوگا جہتے کام منقرہ وسبال لانت کرنہ سنت ایلہی